اسلام علیکم میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت بڑی اہم اپ ڈیٹ سامنے آئی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیوز میں بتایا کہ سیاست میں بڑی ہلچل ہے آج کل اور کیزیں بڑی مختلف نظر آئیں گی آپ کو اور یہ نہیں ہے کہ صرف امران خان اس وقت مشکل میں ہے یا ان کی جو قیادت کے لوگ تھے وہ مشکل میں ہیں جو شہریار افریدی کے حوالے سے تو یہ ہے کہ وہ ان کو زمانت دی جا چکے ان کو ریہا کر دیا گیا ہے اور وہ اسلام آباد میں ہی ہیں اور یہ بھی آئی جی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جہد نے کہا کہ آپ ان کی نگرانی کریں گے ان کو کچھ بھی ہوا تو آپ ذمہ دار ہوں گے اسی طرح سے شاننا گلزاد صاحبہ کو بھی ریہا کیا گیا انہی کے ساتھ ہی وہ بھی اسلام آباد میں ہیں اور ان کو کہا گیا کہ آپ اسلام آباد سے باہر نہیں جا سکتے اسی کے ساتھ ساتھ یاسمین راشد صاحبہ کی طبعہ خراب کی ان کو ہسپٹل لے کے جایا گیا اور ان کے ٹیسٹ مختلف کرائے گئے ان کی طبعہ ٹھیک ہوئی سنبھلنے کے بعد پھر ان کو دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا اب یہ جو شہریار افریدی کا کیس تھا یہ ٹیسٹ کیس بنایا گیا اور اسی ٹیسٹ کیس کے حوالے سے باقی جو پی ٹی آئی کے رہنماں ہیں باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی رہا گیا جائے گا اور یہ چیزیں جلد ہوں گی اور آپ خود دیکھیں گے اب کیا ہوا ہے اب ہوا کچھ اس طرح سے ہے ناظرین کے رانہ سناولہ اور مریم نواز اس وقت بڑی مشکل میں ہیں اور اسی طرح سے باقی رہنماں بھی آپ نے اگر میری گزشتہ ویڈیو دیکھی ہو جو میں نے کچھ تھیر پہلے ہی آئی ہو گیا آپ کے پاس اس کو نوٹفیکیشن اگر اپنی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس یہ ساری اپڈیٹس بھر وقت پہنچ سکیں اور اس کو نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم سے محصول ہو جائے ناظرین اب اس وقت گھیرا جو ہے بڑا تنگ ہو گیا ہے سپریم کورٹ نے جو چودہ مئی کے حوالے سے کہا تھا کہ الیکشن ہوں لیکن پھر نہیں کرائے گئے تھے تو ایسا چیزیں سامنے آئی کہ شاید سپریم کورٹ ملک میں ایکزیسٹ ہی نہیں کرتی جبکہ ملک میں قانون کے حساب سے سب سے بڑا ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جس سے سمرتہ بندیاں اگلے مہینے ریٹائر ہونے والے ہیں وقت بہت کم ہے اور بڑے اہم اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہو تو نیپ ترمیم میں نیپ قانون میں ترمیم ہوئی تھی ساری پیڈیم جو یہ ساری بچ نکلی تھی یہ کیوں بچی تھی ان پہ بھی نیپ کی کیسز تھے عمران خان کے دور میں اگر آپ کو یاد ہو تو ان لوگوں پہ بھی ہاتھ پڑا تھا ان کو پکڑا گیا تھا پہ کیسز چلے تھے لیکن جیسے یہ حکومت میں آئے تو نیپ قانون میں انہوں نے ترمیم کرائیں اور اس کا سہارا لیتے ہوئے یہ لوگ بچ گئے لیکن اب یہ چیزیں اس وجہ سے خراب ہونے لگی ہیں کہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی تھی انہوں نے کہا تھا یہ جو نیپ قانون میں ان لوگوں نے ترمیم کی ہے اس کو ریورس کیا جائے اب اس کیس کے حوالے سے جو جسٹس عمر اتابندیال صاحب ہیں وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ فیصلہ بھی کریں گے اور یہ ساری درخواستیں ایک طرح سے سنی بھی جائیں گے اور اگر یہ فیصلہ اگلے مہینے آتا ہے جسٹس عمر اتابندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اور اگلے جو سولہ ستمبر کو سولہ سپٹمبر کو قاضی فائزیس صاحب حال بھی اٹھائیں گے اور نئے وہ چیف جسٹس آف فاکستان ہوں گے یہ بھی اپنے آپ میں اگر آپ میری ویڈیوز کو فالو کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بھی اپنے آپ میں ایک نیا انوکہ انوکی چیز ہے کہ کافی ٹائم پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ اگلے چیف جسٹس آف فاکستان کو ہوں گے جبکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا اب اہم خبر کے جانب میں بڑھتی ہوں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رانس اناؤل اور ساری پیڈیوم کس طرح سے پسنے جا رہی ہے اور اگر نیب قوانین میں جو ترمیم ہوئی تھی ان کو کل ادم قرار دیا جاتا ہے جیسے نواز شریف کے لئے چیزیں خراب ہوئیں جبکہ وہ آنے لگے تھے لیکن جو اپنی وہ نااہلیت کو کینسل کروانے کے لئے ان کے لئے کوئی ایک چیز جو راہ ہموار کری تھی وہ کال ادم ہو چکے سپریم کورٹ کے حوالے سے اور یہ بہت بڑی ججمنٹ پہ ایک فیصلہ تھا جو سپریم کورٹ نے سنا اس پہ میں نے ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو بتایا آخر میں بتاؤں گی اور ایسا ہو سکتا ہے یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو عمران خان کی اٹک جیل میں ہی عمران خان کے ساتھ ہی کوئی بڑا ایک اہم رہنما ملے جیل میں پی ٹی آئی کا نہیں پی ایم ایل این کا یا دوسری پارٹی اب اسلام آباد مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز اور سابق وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی زمانت منسوخی کے لئے یہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی جا چکی ہے اور اب یہ درخواست بھی سماعت کے لئے مقرر بھی کر دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کی زمانت منسوخی کی درخواست سماعت کے لئے مقرر کر دی ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں دو رکنی بینچ 22 اگست کو سماعت کرے گا سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ میں جسٹس اتر من اللہ بھی شامل ہیں مریم نواز کی زمانت منسوخی کی درخواست پر سماعت 22 اگست کو ہوگی نیب نے شمیم شوگر ملز کیس میں مریم نواز کی زمانت منسوخی کی درخواست دائر کی سابق وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں زمانت منسوخی کی درخواست 23 اگست کو ہوگی مریم نواز کی 22 اگست کو تیع ہوئی ہے سماعت کے لئے اور رانہ سناؤلہ صاحب کی 23 اور یہ بھی میں نے آپ کو اہم اپ ڈیٹ دیتی چلوں کہ بہت سے اہم رہنماؤں کے نام ایسیل میں جلدی آنے لگے ہیں کیونکہ یہ لوگ شاید بھاگنے لگے ہیں اپنے کیسز یا ان چیزوں کے حوالے سے آج چیما کی زمانت منسوخی کی درخواست پر سماعت 25 اگست کو کی جائے گی سپریم کورٹ نے فرقین کو نوٹسز بھی جاری کر دی اب مریم نواز میں شمیم شوگر ملز کیس میں آمدن سے زائد اساسوں کا الزام ہے اسی زمان میں نیب کی جانب سے لیگی رہنما چیما کی زمانت منسوخی کی درخواست دائر کی گئی تھی دوسری جانب سابق وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی زمانت منسوخی کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے چیف جسس عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں ایک قائم دو رکنی بینٹ تیس اگست کو سماعت کرے گا اور نیب نے رانہ سناؤلہ کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کے الزام میں زمانت منسوخی کی درخواست بھی دائر کی تھی اور وزیر اعظم کے مشیر آہد چیما کی زمانت منسوخی کی درخواست پر بھی پچیس اگست کو سماعت ہوگی یہاں پہ ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں تو چیف جسس عمر اطاب اندیال صاحب جو ہیں وہ عدالت آلیہ کا جو ایک تقرر سمجھ لیں ایک جو رسپیکٹ ہے جو ایک چیز ہے اس کو بحال کرنے کے لیے جو چودہ مائی انہوں نے فیصلہ دیا تھا الیکشن کی حوال سے لیکن خاص اس پر کان نہیں دھرے گئے تھے تو بڑی ایکٹیو ہو چکی ہے ہماری عدالتیں جو ہیں اور یہ اپنا جو وقار ہے عدالت کا وہ بحال کرنے کے لیے اہم اہم بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں آنے والے وقت میں اور یہ آپ دیکھیں گے تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے باس بروقت تمام اپ ڈیٹس فون سکیں اور یہ کہ عمران خان بھی ہیں القادرے ٹرسٹ کیس عمران خان کا بڑا اہم کیس ہے اور یہ بھی کہ ناظرین کے سولہ ماہ کی حکومت میں پی ڈی ایم نے وہ وہ کرز لیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور یہ وہ کرز ہیں جو عمران خان کے دور حکومت میں بھی اتنے نئی لیے گئے تھے مزید یہ کہ مہنگائی کی شرح اتنی زیادہ ہے کہ جیسے یہ حکومت پی ڈی ایم حکومت گئی ہے مہنگائی بڑھتی چلی گئی ہے ڈالر کی جو رقم ہے ڈالر کی جو پرائس ہے وہ کنٹرول ہونے میں نہیں آ رہی اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر دستیاب نہیں ہے تین سو دست تین سو بارن روپے کا اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں باقی چیزیں اور ایک ہفتے میں بتیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مزید اضافہ یہ ساری اپ ڈیٹس ہیں اب تک کی اب جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کا بتایا تھا نیپ ترمیم کی حوالے سے عمران خان نے ایک پٹیشن دائر کی تھی سپریم کورٹ میں اس پہ اب سماعت مقدر ہو چکی ہے اور اس جو یہ قانون تھا نیپ کیا اس میں یہ پابند نیپ کو کیا گیا تھا اس میں ترمیم کے بعد کہ ملزم کی گرفتاری سے قبل اس کے خلاف شوائد کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے بل میں شامل کی گئی ایک اہم ترمیم کے مطابق یہ ایکٹ قومی احتساب آرڈیننس نائنٹین نائنٹی نائنٹی نائن کے شروع ہونے اور اس کے بعد سے نافذ سمجھا جائے گا تو ملہب یہ ساری اپڈیٹس ہیں اب تک کی اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے آنے والے وقت میں لیکن جو بھی آنے والا وقت ہے بڑا ایک چیزیں جو ہیں مختلف ہونے جا رہی ہیں ایکسپیکٹیشنز کے بلکل برقس ہونے جا رہی ہیں جو ایکسپیکٹ کیا تھا پی ڈی ام نے وہ بلکل نہیں ہو رہا اور آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے چیف جیسے صاحب کی ایک تو جو ان کی ملازمت کا وقت ہے وہ بھی کم رہ گیا ہے ان کی اگلے مہینے ریٹائرمنٹ بھی ہے اور بہت اہم ایم فیصلے بھی ہونے جا رہے ہیں تو اس طرح کی اپڈیٹس کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اللہ حافظ